بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز دوستو آگ کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کے پی کے پولیس یونٹ ایس ایس یو سی پیک زمشدہ قبائلی ازلا اور زلہ سوات میں جو پولیس کنسٹیبلان کی بھرتی آئی ہے ان پہ آپ نے آن لائن کس طرح اپلائی کرنا ہے تو آگ کی اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر بتائیں گے آن لائن اپلائی کرنے کا آپ نے کوئی بھی سٹیپ مس نہیں کرنا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اپلائی میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو اس جوب ایڈویٹائزن پہ ہم ویڈیو بنا چکے ہیں اس کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پروائیڈ کرتا ہوں گا اور آپ ہمارے چینل پہ بھی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جو مین بات ہے ایڈویٹائزن پہ وہ بتاتا چلوں کہ یہ جو تحریری ٹیسٹ ہوگا وہ میٹرک لیول کے انگلیش اردو اسلامیات پاکسرری اور جنرل نالیج میں سے لے جائے گا اس کے علاوہ ایک ضروری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے چینل پر کیپی کے پولیس سارڈ پیپر موجود ہیں آپ نے ان کو کس طرح دیکھنا ہے آپ نے ہمارے چینل پہ جانا ہے وہاں پہ پلائی لیسٹ اوپن کرنی ہے یہ پلائی لیسٹ ہوتی ہے پلائی لیسٹ اوپن کرنی ہے اور وہاں پہ جانا ہے کیپی کے پولیس سارڈ پاس پیپر تو اس میں آپ کو پریویس پانچ سال کے سارڈ پیپر ملیں گے اور ہیلپنگ مٹیریل ملے گا جس سے آپ تیاری کر سکتے ہیں ان پیپرز کی کافی حد تک آپ کی تیاری ہو جائے گی تو چلیے ایڈوٹائزم کی جانے پہ چلتے ہیں اپلائی کی جانے پہ چلتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو جوب ایڈوٹائزمنٹ چاہیے کمپلیٹ یہ جو جوب ہیں اس کے ایڈوٹائزمنٹ تو آپ نے ہماری ویب سائٹ پہ جانا ہے یہ ہماری ویب سائٹ ہے جی او وی ٹی پاک جوبز راٹ کام اس پہ جانا ہے اور اس پہ آپ جائیں گے یہ دیکھیں یہ سواد کی ایڈوٹائزمنٹ ہے کیپی کے پولیس سواد اور یہ جو ہے زم شدہ قبائلی ازلا کی ایڈوٹائزمنٹ ہے یہ آپ کو یہاں سے مل جائے گی ٹھیک ہے تو ہم ہمارا جو ویڈیو کا مین مقصد ہے اپلائی کا ہم اس کی جانے پڑھتے ہیں آپ نے آنا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ ایٹا ٹائپ کرنا ہے تو ایٹا جیسی میں ٹائپ کروں گا گوگل پہ تو سب سے اوپر جو ویب سائٹ آئی گی ایٹا.edu.p آپ نے اس پہ جانا ہے اب میں اس کو اوپن کروں گا اس پہ جیسی میں کلک کروں گا تو یہ ایٹا کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی میں آن لائن موبائل کے ثرور اپلائی کر رہا ہوں مطلب نیٹ پہ رہا آن ہے اور میں موبائل کے ثرور اپلائی کر رہا ہوں ٹھیک ہے آن لائن تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جب ایٹا کی ویب سائٹ کلے گی آپ نے اس کو کلوز کرنا یہاں پہ جو کراس کا نشان ہے اس کو میں کلوز کر دوں گا یہ جو سامنے آپ کی سکرین ہوگی ٹھیک ہے اس کو میں کلوز کروں گا اس کے بعد آپ نے مینیو یہ کہیں مینیو آ رہا ہے آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے میں بلکل آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوتا کہ سب کو سمجھ آسکے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پڑے لکھے ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی لیکن میں ان کو بھی سمجھا رہا ہوں جن کو بلکل سمجھ نہیں آ رہی تو میں بلکل سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تو آرام آرام سے سمجھاؤں گا آپ نے اس پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں کلک کروں گا تو جیسی میں کلک کروں گا ٹھیک ہے تو نیچے یہاں پہ کچھ منیو بار میں کچھ یہاں پہ آ جائیں گے ہوم ریزالٹ رول نمبر کانٹیکٹس ٹھیک ہے آپ نے نیو پراجیکٹس پہ جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے نیو پراجیکٹس پہ نیو پراجیکٹس پہ میں کلک کروں گا ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں پولیس کانسٹیبل ٹھیک ہے ان کے پی کے پولیس ایس ایس یو سی پیک اور پولیس کانسٹیبل ان سواد دسٹرکٹ ٹھیک ہے دونوں کا طریقہ بلکل سیم ہے ٹھیک ہے اپلائی ناؤ پہ آپ نے کلک کرنا ہے جو سواد کے لوگ ہیں انہوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور جو زمشدہ قبائلی ازلا کے لوگ ہیں انہوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ سواد کے لوگ جو ہیں نا اوپر والے پہ کلک کریں دونوں کا طریقہ بلکل صحیح میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن سوات والے لوگ یہاں پہ کلک کریں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اوپر وہاں پہ کلک کریں میں اوپر والے پہ اپلائی کروں گا آپ نے اپلائی ناو پہ یہ زم شدہ والے ہیں میں یہاں پہ کلک کروں گا تو جیسی میں کلک کروں گا میرے سامنے فارم اوپن ہوگا پہلے تو اس کو میں فیل کروں گا تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس قسم کا پیج اوپن ہو جائے گا تو new application پہ میں کلک کروں گا آپ نے new application پہ کلک کرنا ایدھر new application پہ میں کلک کروں گا تو اس قسم کا پیج اوپن ہو جائے گا آپ بھی ایک فارم ہے اس کو میں step by step فیل کروں گا آپ نے دیکھے جانا ہے ٹھیک ہے اور جو بھی main باتیں ہوں گی میں بھی بتاتا جاؤں گا ویڈیو کے دوران اگر کوئی اہم بات ہوگی تو آپ اردو میں بھی اس کو کنوائڈ کر سکتے ہیں اردو کے لئے یہاں کلک کریں اگر میں اس پر کلک کروں گا ٹھیک ہے تو یہ جو فارم ہے یہ اردو میں چینج ہو جائے گا جیسے نیچے انگلیش آ رہی ہے جنڈر ریلیجن یہ سارا کچھ اردو میں لکھا ہوا آئے گا لیکن میں اس کو انگلیش میں فیل کروں گا انگلیش میں ذرا ایزی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلے سے فیل ہوگا پولیس اس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے اگر آپ کے والد والدہ یا کوئی والد والدہ پولیس میں رہ چکے ہیں یا ابھی بھی جاب کر رہے ہیں تو آپ یس کریں گے ورنہ نو کریں گے تو میں اس کو نو کرتا ہوں کیونکہ میں پولیس ایمپلائی کا سن نہیں ہوں ٹھیک ہے میں نو کروں گا اس کے بعد کیا کرے گا یہ دیکھیں یہ جو سوات والے ہیں ان کے لئے اوپر لکھا ہوا جائے گا کہ سوات کے لئے ہے اور یہ ہے نیولی مہدسٹک کے لئے ٹھیک ہے صرف وہ لوگ یہاں پہ اس فارم کی اپلائی کر سکتے ہیں سوات کا یہاں پہ سوات لکھا ہوا ہوگا تو آپ نے سب سے پہلے کہہ کرنا ہے ڈومیسائل سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کس ایڈیا کا ڈومیسائل ہے فرض کریں ساؤت وزیرستان کا ڈومیسائل آپ کا ڈومیسائل میں نے سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد یہ پہلے سے سیلیکٹ ہو گا جنڈر میل یہ بھی پہلے سے سیلیکٹ ہو گا اگر آپ فیمیل ہے تو آپ اس کو چین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میل سے فیمیل کر دیں اگر آپ نان مسلم ہے تو آپ اس کو نان مسلم کر دیں ٹھیک ہے یہ چیزیں پہلے سے فیل لوں گی چار پانچ اوپر چیزیں اس کے بعد میریٹل سٹیٹس ان میریڈ ہے تو ٹھیک ہے رہنے دیں اگر میریڈ ہے تو اس پہ کلک کریں ٹھیک ہے تو نیکسٹ آتے ہیں سین آئیسی پہ یہاں پہ میں فرضی سین آئیسی دوں گا ٹھیک ہے میرا سین ایسی یہاں پہ ہوگا فرضی آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ میں فرضی سین ایسی دے ہوں چھ سات آٹ نو ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو ایک دو تین چار ٹھیک ہے یہ میں نے فرضی سین ایسی دیا ہے تو دوبارہ دیتا ہوں کنفرم کرنے کے لیے ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو ایک دو تین چار یہ اوپر جو دیا ہے سین ایسی یہاں پہ سیم سین ایسی دوبارہ دینا ہے کنفرم کرنے کے لیے اپنا سی این ایسی دو مرتبہ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیم آ جاتا ہے میں نیم دیتا تھا ہوں ٹھیک ہے خالد خان اس کے بعد فادر کا نام دے دیں آپ اپنا نیکسٹ آپ نے ڈیٹ اف برد دینی ہے سب سے پہلے آپ نے سال سیلیک کرنا ہے فرض کرے دوہزار آپ کی پیدائش ہے مہینہ ہے جنوری اور ڈیٹ ہے آپ کی یکم ٹھیک ہے آپ نے اسی کے مطابق فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے موبائل نمبر دینا ہے موبائل نمبر دیتے وقت آپ نے بہت خیال کرنا ہے ایک اہم انفارمیشن آپ کو بتاتا چلو کہ موبائل نمبر آپ کا کنورٹ نہیں ہونا چاہیے ورنہ ایٹا کی طرف سے آپ کو ایس ایم ایس نہیں ملے گا اگر آپ کا موبائل نیٹ ورک کسی اور نیٹ ورک پر کنورٹ ہے ٹھیک ہے تو فرض کرے جائز کیا اور آپ نے ٹلینا پر کنورٹ کیا تو آپ کو میسیج نہیں آئے گا تو موبائل نمبر وہ دیں جو کنورٹ نہ ہو اس کے علاوہ ایٹا کی طرف سے اگر ایس ایم ایس آتا ہے تو اگر آپ کا موبائل تین گھنٹے بند ہے یا نیٹ ورک رینج سے باہر ہے ایس ایم ایس نہیں آئے گا تو اس لئے موبائل کو آن رکھیں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایٹا کی ویب سائٹ پر بھی ساری چیزیں آ جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ کو ایس ایم ایس نہیں ملتا تو ایٹا اپنی ویب سائٹ پر بھی چیزیں اپلوڈ کرتا رہتا ہے اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے رول نمبر سلیپ وغیر ہے اپنی ویب سائٹ پر دے دے گا تو میں یہاں پر موبائل نمبر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی میں نے فرضی دیا ہے اس کے بعد الٹرنیٹ موبائل یہ اگر آپ دینا چاہیں تو دے دیں نہیں تو اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ الٹرنیٹ ہے اپنے بھائی ابو وغیرہ کا آپ دے دینا چاہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پوستل ایڈریس یہ وہ ایڈریس ہے جس کے ذریعے خطو کتابت کی جاتی ہے آپ کو کوئی چیز بھیجی جاتی ہے ٹھیک ہے پارسل وغیرہ ایکس وی ز پشاور لکھ دیتا ہوں آپ نے اپنا ایڈریس لکھنا ہے جو بھی آپ کا گھر کا پتہ ہے اس کے لئے پرمنٹ ڈریس ہوتا ہے جو آپ کے آئی ڈی گارڈ پر لکھا ہوتا ہے اے بی سی پشاور یہ دونوں میں نے فرضی لکھی ہیں بلکہ ساری چیزیں میں نے فرضی لکھی ہیں اس کے بعد اکیڈیمک کی جانے باتیں ہیں اس کے لئے چونکہ میٹرک چاہیے ان جاپس کے لئے تو یہ میٹرک کو آپ اپنے سب سے پہلے بورڈ لکھیں فرض کریں آپ کا بورڈ پشاور ہے آپ کوئی اور بورڈ ہے تو آپ یہاں پہ اور بورڈ لکھ سیں بی آئی ایس ای پشاور پاسنگ مارکس پاسنگ یہ آپ نے کب میٹرک کیا تھا دوہزار اٹھارہ میں آپ نے کتنے مارکس لے تھے فرض کریں میرے چھے سو مارکس ہیں تو آپ کا جی پی ای یا مارکس کتنے تھے ٹوٹل کتنے میں سے چھے سو نمبر آپ نے لیا ہے ٹھیک ہے چھے سو نمبر جو آپ کے آئے ہیں اور یہ ٹوٹل جن میں سے آپ کے نمبر آئے ہیں ٹھیک ہے آج کل فرض کر میٹرک گیارہ سو ہوتے ہیں پہلے چینج ہوتے تھے ٹھیک ہے تو چھے سو میں رہے ہیں نو سو میں سے ٹھیک ہے آپ نے ڈی ایم سی کو دیکھ کے لکھنے ہیں اس کے بعد آپ کا گریڈ کیا ہے بی گریڈ ہے یہ بھی ڈی ایم سی پہ لکھا ہوتا ہے گریڈ وہاں سے آپ یہ گریڈ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہائر کولیفیکیشن اگر آپ کی کولیفیکیشن زی کا نمبر ہے ایک یا دو اگر آپ ہائی ہائی کوالیفائیڈ مطلب بی اے کیا ہے ایم اے کیا ہے تو آپ یہاں پہ وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اگر آپ میٹرک ہے تو صرف میٹرک ہے تو میٹرک لکھ دیں ایف ایسی ہے تو یہ بھی لکھ دیں اگر بی اے تو بی ایسی ایک چیز چیز چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں فرص کرو بی بی ایسی چوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اس میں ایف ایف ایسی بھی کور ہو جائے گی اس کے بعد کیا کرتے ہیں پکچر اپلوڈ کرنا ہے � اپنی picture آپ نے وہ upload کرنی ہے جسم میں آپ کی آپ کا چہرہ clear ہو front سے ہو ٹھیک ہے اگر picture clear نہیں ہے تو upload نہیں ہوگی یہ میں بتاتا چلوں آپ کو ٹھیک ہے پیچھر اپ لوڈ کروں پھر ہوں جہاں پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں picture upload کرتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے تو تھوڑا time لے گا picture upload ہونے میں ٹھیک ہے کیونکہ میں online apply کرنا ہوں تو تھوڑا wait کرتے ہیں ٹھیک ہے residing image 10-15 second یہ process لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پکچر اپلوڈ ہو گئی ٹھیک ہے یہ بھی میں نے فرض ہی لگا یہ ہے کسی کی پکچر ٹھیک ہے تو اس کو میں سبمیٹ کرتا ہوں اینڈ پہ کیا کریں گے آپ نے سبمیٹ فارم کرنا ہے یہاں پہ میں سبمیٹ کرنے گا تو میرا فارم کمپلیٹ ہو جائے گا جیسی میں سبمیٹ پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے پروسسنگ شروع ہو گئی ہے دیکھیں your data has been submitted successfully آپ کا data successfully سبمیٹ ہو گیا تو آپ نے ok پہ کلک کرنا ہے اب میں ok پہ کلک کروں گا تو ok پہ جیسے کلک کروں گا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ میری ڈیٹیل آ رہی ہے اب next step میں آپ نے print your ubl چالان آپ نے جو پیسے جمع کرنے ہیں بینک میں ایک ہے وہ ubl چالان کے طرح کرنے ہیں تو میں اس پہ print ubl پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے آپ log out بھی ہو سکتے ہیں دوبارہ log in ہوں گے تو اسی طرح کا فارم open ہوگا ٹھیک ہے آپ کا آپ کی registration complete ہو چکے آپ کا ID بن چکا ہے آپ کا جو login ID ہے وہ بن چکا ہے آپ دوبارہ اگر log out کرتے ہیں تو دوبارہ login کریں گے تو اسی step پہ دوبارہ آ جائیں گے وہ کوئی tension نہیں آپ کا process یہاں تب بھی complete ہو گیا لیکن میں next بتاتا چلوں print your ubl چالان آپ print کی جانے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے جیسی میں اس پہ کلک کروں گا تو اس قسم کا فارم open ہو جائے گا یہ وہ جو چالان فارم ہے deposit slip ہو جائے گا اب میں اس کو zoom in کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ zoom out کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ zoom in تھا تو میں اس کو تھوڑا zoom out کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس قسم کی slip آ جائے گا ٹھیک ہے یہ candidate copy ہے اور یہ bank copy ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ والی copy جو ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ کس طرح submit کہاں کرنے ہیں پیسے کہاں جمع کرنے ہیں آپ نے کسی بھی ubl omni جو branch ہوتی ہے ubl omni branch ہوتی ہے وہاں پہ جانا ہے اور وہاں پہ پیسے جمع کرنے ہیں 650 روپے جتنے بھی روپے یہاں پہ جمع کرنے ہیں تو وہاں پہ یہ bank copy ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں گے اور candidate copy آپ کو دے دیں گے تو candidate copy آپ نے اپنے پاس save رکھنی ہے original copy یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ test میں جائیں گے تو candidate copy آپ سے لازمی مانگی جائے گی roll number slip اور candidate copy کے پر غیر آپ کو بیٹھنے test میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے تو candidate copy آپ اپنے پاس رکھیں گے اس کو ubl omni shop پہ آپ جائیں گے وہاں پہ پیسے submit کر دیں گے اور یہ آپ کو واپس مل جائے گی یا ubl bank پہ بھی آپ جمع کر سکتے ہیں ویسے advertisement میں لکھا نہیں گیا لیکن پچھلی جو advertisement تھی اس میں لکھا گیا تھا کہ آپ ubl bank پہ بھی یہ جمع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ process ہو جائے گا complete آپ کا آپ کا apply complete ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک چیز دوستو آپ کو بتا چلوں آپ اگر دوبارہ login ہوتے ہیں آپ کا account بن گیا آپ نے اس farm کو test پہ یہ print کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو download کرنا ہے اور اس کو print کرنا ہے تب جا کے جمع کرنا ہے ubl omni shop پہ تو آپ کا process complete ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو sms کے ذریعے جو بھی ہوگا آپ کا roll number slip وغیرہ اس کی اطلاع دی جائے گی اور roll number slip آپ نے ویب سائٹ سے download کرنا ہے ٹھیک ہے ایک last step آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو دوبارہ logout ہوئے اور دوبارہ اپنا status چیک کرنا ہے ٹھیک ہے دوبارہ آپ کیسے جائیں گے اپنے account پہ ٹھیک ہے تو اس کا بھی بھی میں آپ کو طریقے بتا دیتا ہوں آپ نے ایٹا کی ویب سائٹ پہ جانا ہے ٹھیک ہے ایٹا.edu.p کے ٹھیک ہے یہ میں ایٹا کی ویب سائٹ پہ جاتا ہوں دوبارہ اسی stage پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ میں پہلے گیا تھا new project پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں online apply پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں new application لکھا ہوا آئے گا دیکھیں یہ new application ہے اور یہاں پہ یہ mobile میں نیچے نظر نہیں آ رہا اوپر جا نہیں رہا لیکن یہ نیچے جو خانہ نظر آ رہا ہے آپ اس پہ کلک کریں یہ new application کے نیچے ہیں اس پہ کلک کریں ٹھیک ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں log out نہیں ہو تو اس لئے میرا دوبارہ آ گیا ہے میں اگر log out ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ نیچے آپ کو line نظر آ رہی ہے blue اس پہ میں کلک کروں گا ٹھیک ہے تو جیس پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں cn ic اور number مانگ رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا cn ic دینا ہے اور یہاں پہ موبائل نمبر دینا ہے اور ٹھیک ہے login پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے فرض کریں میں یہاں پہ دیتا ہوں 1234567891234 ٹھیک ہے اور اس ادھر موبائل نمبر دے دیتا ہوں جو میں نے نمبر دیتا تھا 03341234567 ٹھیک ہے تو میں login ہوں گا تو میں دوبارہ اسی stage پہ چلا جاؤں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں دوبارہ آ گیا ہوں اس پہ ٹھیک ہے تو آپ نے اسی سے گبرانہ نہیں ہے اگر آپ login ہو جاتے ہیں تو دوبارہ بھی اپنے account پہ login نہیں سکتے بعد میں بھی print لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی complete ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی پھر ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو like کر دیں اور share بھی کر دیں ملتے ہیں آپ سے next ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ